بوپال سے اگلی خبر ہے جہاں بندہ پدریش میں کانگریس کی جو ہار ہوئی ہے اس پر آج منتھن ہوگا تو پی سی سی چیف کمانلات نے سب ہی امیدواروں کی بیٹھک بلائی ہے صبح گیارہ بجے کانگریس امیدواروں کے ساتھ منتھن کریں گے کمانلات کانگریس کی ہار پر ویدھان سبابار سمکشا ہوگی دلی آرہ کمان کو سمکشا ریپورٹ سوپی جائے گی تو بندہ پدریش میں کانگریس کی ہار پر آج منتھن ہوگا پی سی سی چیف کمانلات نے سب ہی امیدواروں کی بیٹھک بلائی ہے صبح گیارہ بجے سے کانگریس امیدواروں کے ساتھ کمانلات بیٹھک کریں گے اور ہار کے کیا کچھ بڑے کارن رہے ہیں اس کو لے کر آج کانگریس کی ہار پر مدفدریش میں منتھن ہوگا جو بھی منتھن کے بعد بڑی باتیں سامنے آئیں گی بڑے کارن سامنے آئے ہیں اس کو لے کر آلہ کمان کو سمکشا ریپورٹ سوپی جائے گی تو صبح گیارہ بجے سے کانگریس امیدواروں کے ساتھ بڑا منتھن کمانلات ہار کے کارنوں کو لے کر منتھن کریں گے اور ہر ویدھان سبہ وار سیٹ کو لے کر یہاں پر ہار کی سمکشا کر جائے گی اور اسے بیچ ہمارے سامنے آتا شبیر ہمارے جڑ رہے ہیں شبیر آج گیارہ بجے سے منتھن بیٹھک ہے کانگریس ہار کے کارنوں کو لے کر سمکشا کرے گی کیا کچھ بڑی باتیں اس خبر پر؟ دیکھیں پاون بات کی جائے تو کانگریس کی بیٹھک ہوگی اور آج ہار کے کارنوں کو پتہ لگائے جائے گا کہ آخر جو کانگریس کے نتاؤں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس بار مدھپردیش میں کانگریس کے سرکار بنے جا رہی ہے اور اس کے باوزود اس طریقے کے بری ہار کہ کسی نے بھی کوئی بھی کانگریس کا نتا ہے اور یہ کلپنا نہیں کر رہا تھا کہ اگر ہار بھی ہوتی ہے تو سی بری ہار ہوتی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کلوز فائٹ ہے لیکن یہ نہیں تھا کہ سو کے اندر ہی کانگریس کی پارٹی اسپی مٹ جائے گا اور اسی کو لے کر آج منتن کیا جائے گا صبح گیارہ بجے پردیش کانگریس کارلے میں یہ بیٹک بلائے گئی ہے جیتے ہوئے ویدائک اور ہارے ویٹرکیاشی سبھی کو بلائے گیا ہے اور ایک ایک سے یہ کانگریس کے نتاؤں کی طرف سے کہا گیا کہ ایک ایک سے ویدان سباوار پٹیاشیوں سے چرتہ کی جائے گی ان کے وہاں کے ریپورٹ لی جائے گی کہ آخر سرکار کی جو یوجنا ہے جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ لادلی بہنا یوجنا کے قارن ہار ہوئی ہے کیا پھر بیترگات کے قارن ہار ہوئی ہے یا پھر تیسرے دل کے قارن ہار ہوئی ہے یا پھر کیا قارن رہے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگایا جائے گا لیکن جس طریقے سے کانگریس کے اندر دو تین آوازیں اٹھئیے پچھلے سو بیس گھنٹے کے اندر آج دیکھنے کو مل سکتا ہے پاول کہ مدبردیش کی سیاست میں کانگریس کے اندر کوئی نہ کوئی نیتا ایسا بیان دے سکتا ہے جس سے سیاسی بچال آ سکتا ہے کیونکہ سیاست لگائے جا رہے ہیں کئی طریقے کہ تو پردیش ادش کو لے کر بھی اور دوسرا CLP لیڈر کو لے کر بھی اب لابنگ تیز ہو گئی ہے لیکن ایک طریقے سے کمنلات نے کل صاف کر دیا تھا کہ وہ ڈلی نہیں جائیں گے مدبردیش میں یہ رہیں گے لیکن دوسری طرف بات کی جا رہی ہے کہ CLP لیڈر کو لے کر بھی آپ کانگریس کے اندر لابنگ شروع ہو چکی ہے شبیرہ اسی بیچہ دگوجہ سنگھ نے اس سبار اٹھائیں آپ کو پتا ہے دگوجہ سنگھ نے کہا ہے کہ جب تنتر جیتا ہے تو جنتہ ہار جاتی ہے تنتر کا مطلب سسٹم اور سسٹم جیتنے کا مطلب یہ بتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان چناؤں میں دھاندلی بے بانی آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کے نتیجہ آنے کے بعد دگوجہ سنگھ کے ان آروپوں کو لے کر بکھیڑا کھڑا نہیں ہوگا دیکھیں دگوجہ سنگھ نے پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر ٹھئی ٹوئٹ کیے ہیں اور اس کے اندر وہ سیدھے طور پر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں جو آپ کا سوال تھا کل انہوں نے بقاعدہ پوری ایک لسٹ ڈالی اور جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پوچل بیلیٹ میں کانگریس ایک سو نینانوے سلطوں پر آگے تھی یعنی بی جے پی کو مقابلے سرکاری کرمچاریوں کیا ووٹ اسے زیادہ ملا لیکن جب ای بی ایم پھولی تو ای بی ایم میں کانگریس پچھلتی بھی نظر آئی اور اسی ای بی ایم کو لے کر ہی جو ای بی ایم میں کانگریس کو بوٹ نہیں ملے اسی کو لے کر انہوں نے سوال اٹھایا اور اس کے ساتھ کچھ دیر پہلے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ان کی طرف سے ٹوٹ کیا گیا اور سیدھے طور پر ای بی ایم پر سوال اٹھاتے بھی نظر آئے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کا جو پرانا رونا ہے ہار کے بعد جو ہمیشہ سوال پھائی جاتے ہیں کہ ای بی ایم میں کچھ نہ کچھ ریڈ بڑی تھی وہی اسی ٹریک پر ایک بار پھر کانگریس جاتی بھی نظر آ رہی اور دیمیرے سنگھ نے اس کو لے کر سوال اٹھائے ہیں اور اس مجھے پر بھی سیاست ہوتی بھی نظر آئے گی مدی پر